موسیقی نمسکار ایچ ایم ٹی وی لائیب میں آج ہمارے ساتھ میں ایک دیش کے ایسے سکسیت جو دیش کو اپنے سماچاروں سے افغت کراتے رہتے ہیں بیب بارتا نیوج ایجنسی جو دیش میں اپنے نیوجوں کو آدھان پڑھان کرتی ہے جامین سے نیوج دیتی ہے اور بہت ساری چینلوں کو نیوج دیتی بھی ہے سب سے پہلے ملنا چاہیں گے آپ کے ایجنسی کیسا кار کر رہی ہے آپ لوگوں کے پیار سے جتنے سماچار پتر اور سماچار چینل ہیں ان کی محبت سے بہت اچھا کام کر رہی ہے کتنی بڑی بات چھوٹے سے بہت کم سبدوں میں کہہ دیا آپ کی محبت سے آپ کے پیار سے بہت اچھا کام کر رہی ہے ایسے ہی ہمارے ساتھ میں ایک سمپادک ہیں آپ کا اکھوار کا نام ہے ہند کیا نام ہے ستانتر چیتنا ایک ایسا سمچار پتر ہے جس کے آپ سمپادک ہیں اور جس نے اپنی جمعی پر بہت اچھی پکڑ بنا رکھی ہے میرا جو آج کا بسہ ہے آپ دونوں سے یہ ہوگا جی آپ مجھے بتائیے جو ابھی سری لنکا کے اندر برکے پر ایک بہن لگایا گیا ہے اور آپ ایک سمپاد ہے کہ پورے دیش کو نیوج پروائیڈ کرتے ہیں نیوج پردان کرتے ہیں تو آپ بتائیے تو اس میں یہ کتنا ٹھیک ہے اور اس کو میں لے کر کے ایک بات سے اور آپ کو افغت کرا دوں کہ سب سے نا نے ابھی حال ہی میں ہے جیسے کہ سری لنکا نے اس کے برکے پر بہن لگایا تو مہاراست کی سب سے نا ہے اس نے اس کا سمرتن کیا ہے آپ کا اس میں کیا کہنا ہے یہ سرکاروں کی بفلتہ ہے سرکشا کے نام پہ کر کچھ نہیں پاتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز پہ بہن لگانے کا کام شروع کر دے ہیں آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ کریں سرکشا کے لیے کیا کیا کرنا ہے وہ اپنے دیش کے لیے اپنی جنتہ کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کریں لیکن بہن سبد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ کسی دھرم رسیس کا کام نہیں ہے بھرکا کہ اسے جو ہے نام دینا ایک الگ بات ہے ہمارے ہاں پردہ کی پرثہ ہمارے اندوستان میں بھی مسلمان بہت بعد میں آئے اس سے پہلے تھی اور جہاں جو ہے ننگاپن ہے اسے آج بھی سماج اچھا نہیں کہتا تو بھرکا جو ہے کسی دھرم بیسیس کی بپوتی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے تو سرکشا کا معاملہ جوڑا جانا چاہیے سرکشا ایک جمعیداری سرکار کی ہے اس کے لیے جہاں جہاں جیسی جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے اس کو کسی اسپیسل اس پہ نہ کریں ہمارے ہاں کچھ پارٹیاں ہیں جو اس ٹائپ کا جب دھرم بیسیس معاملہ ہوتا ہے تو اس کو اٹھاتی ہیں اور اسی کو الگ مدہ بنا دیتی اس کی ہوا الگ ہو ستی سرکشا کا معاملہ ہے سرکشا کا معاملہ میں کوئی بھی نکاب میں ہے اس کے لیے لیڈیز پولیس ہوتی ہے وہ چیک کرے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن کسی کی بھاؤناوں کو میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ دھار میں بھاؤنا ہے بس طب کہ اپنی ایک چیز ایک سسٹم ہے ایک پردگی ہے اگر مرد اگر ننگا ٹہنے لگے گا تو بھی برا لگے گا تو یہ بیبستہ جو ہے ایک سماج کی دی ہوئی ہے اس کو نہیں چھیڑا جانا چاہیے اس کو ترتیب دی جانا چاہیے جیسا سہی جی نے بتایا اس کو دھرم سے نہ جوڑے برکے پر بین کے خلاف آپ کے سب کہہ رہے ہیں لیکن میں ایک چیز بات آپ کو ابگت کرا دوں کہ برکے میں بہت سے مہینہ تو برکے پہنتی ہی ہیں برکے کے اندر کچھ پورس بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس سے دیش کی سرکچہ کو خطرہ ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے میں نے کہا رہا سرکچہ کے نام پر جو بھی کرنا ہے وہ کیا جانا چاہیے برکے میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے دیش کے لیے بھی نقصان دے سماج کے لیے بھی نقصان دے ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کو کلیر کیا جانا چاہیے کوئی برکہ پہن رہا ہے نہیں پہن رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن اس برکے کی آر میں کوئی کچھ کر رہا ہے یہ ہماری سرکچہ کی ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس پر نجر رکھیں اور کیسے کام ہونا ہے ابھی ایک ایئرپورٹ پر ہمارے پی ایم صاحب کے ساتھ بکسیں نکالے گئے وہ سکتا ہے ان بکسوں میں بہت کوئی اہم جرورت کی چیزیں ہو وہ سکتے دائرے میں نہیں آنی چاہیے لیکن کیونکہ وہ آر میں گئے وہ الگ گئے پی ایم کے ہی اس پلین میں کیوں گئے یہ سکتا تو سکتا کاران ہے تو جہر تھی بات ہے سرکچہ ایجنسی کو اس میں سنگیان لینا چاہیے اور اسے روکا جانا چاہیے اور ایک اتکاری نے اس میں پوسیس کی اس کے اوپر گاہ جگی گری بعد میں وہ چیزیں ٹھیک ہوئیں تو اس سے ملا کے یہ ہے کہ سرکچہ کے معاملے میں دیش سے کسی بھی پرکار کا نہ جاتی سے نہ دھرم سے نہ پد سے کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے جو بھی سرکچہ ایجنسیوں کا کام ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اس کو دھرم اس سے جوڑ کے اس کا بھروت نہیں کیا جانا چاہیے یہ میرا سب سے اپیل ہے گپتہ جی آپ ہمیں بتائیے برکے پر بین جیسا سیب سینہ نے دیش کے اندر سری لنکا کا سمبرتن کیا ہے آپ ہمیں بتائیے کہ کیا برکے پر بین اوچت ہے یا انوچت ہے مدہ اوچت اور انوچت کا نہیں ہے یہ مسلمانوں کی دھرمی استطی ہے اور سیب سینہ خالی اس کا لعب لینے کے لیے یہاں سب چیزیں ہو رہی ہیں برکہ کوئی برا چیز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سہید جی نے کہا تو سرکچہ کے ساتھ کھلوار نہیں رہونا چاہیے جہاں کسی کو ڈاؤٹ ہے تو اسا چیک کر لینا چاہیے سرکچہ جنسی کس لیے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ سرکچہ سرپر تھا میں تو کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے نہیں سرکچہ سرپر تھا میں لیکن برکے پر بین کا کوئی مطلب نہیں ہے تو کیا یہ سب سے انہ نے جو اسٹیپ لیا ہے وہ غلط ہے ہمارے حساب سے تو غلط ہے آپ بتائیے سرپ سے انہ نے جو اسٹیپ لیا ہے یہ غلط ہے سرپ سے انہ کی نیت جو ہے وہ غلط ہے بات سرکچہ کی ہے تو ہیل میٹ لگا کے بھی لوگ بینک لوٹ رہے ہیں وہ بھی جو ہے سرکچہ کا معاملہ ہے آپ اس سے جو ہے درکھٹناوں سے سرکچہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں سرکاریں اس کی اپیل کرتی ہیں باقائدے لیکن ہیل میٹ لگا کے لوگ بینک لوٹ لیتے ہیں لوگ دوسروں کی حتیائیں کر دیتے ہیں تو جہاں ایسی ضرورت ہو ان کے ہل میٹ بھی اتارے جاتے ہیں ان کو چیک بھی کیا جاتا ان کو پکڑا بھی جاتا ہے تو سرکچہ ایجنسیاں اپنی بیپلتا کو چھپانے کے لیے کسی بین پر نہ جائیں سب ان کو اصلی کام کریں جس دن اصلی کام کرنے لگیں گی تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو بھرکہ ہے نکاب ہے اور جو بھوگٹ ہے یہ سب ساماجک چیزیں ہیں اور جو لوگ اورجنل اس چیز کو کرتے ہیں وہ بہت نہایت شریف دیش بھکت اور ساماجک لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی بھی کسی دیش باسی سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ صرف راجلیتک یا باہر کے لوگ ہیں جو اپنی ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں ہمیں ان پر نجل رکھنا چاہیے سرکچہ ایجنسیاں ہمارے دیش میں بیپل ہو رہی ہیں باقاعدہ بیپل ہو رہی ہیں باورڈر سے لے کے دیش کے اندر تک جیسا سعید احمد جی نے بتایا ہمارے دیش کی جو سروپری سرکچہ ایجنسیاں ہیں چاہے اینائی ہے ہو چاہے بیجلینس ہو چاہے بہت بہت ساری برشت سنسطہ ایکار کر رہی ہیں وہ بیپل ہیں جیسے کہ ملو باما کانٹ جو ہوا اس کو بھی بہت سے لوگ اپنی دیش کی سرکچہ کو بیپلتا ہی کہتے ہیں کیا میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں نہیں اگر بیپلتا نہیں ہوتی تو ان کی اتنی ہمت ہے کہ اتنا آڈی ایک سے لے کے وہ دیش میں گھوز جائیں اور ہمیں تب پتا چلے کہ جب وہ گھٹنا ہو جائے گھٹنا سے پہلے ہم لوگ کرتے کیا ہیں سرکچہ ایجنسیوں کا کام کیا ہے یہ سمجھ بھی نہیں آتا چھوٹے سے لے کے بڑے لیبل تک سرکچہ ایجنسیاں صرف سرکاروں کی میں موجودہ سرکار کی بات نہیں کرنا سرکاروں کی نوکری کر رہی ہیں سرکچہ کے نام پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہے سرکچہ کے نام پر کوئی کار نہیں ہو رہا ہے ایسا اس دیش کے جو بہت بڑے لے خک ہیں بہت بڑے سمپادک ہیں بہت بڑے جو ایجنسی چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے ایسلا آپ کریں گے میں نہیں بلتے ہیں اگلے کارکم ہے HMTV کے لیے میں راجکمار نویڑا سے نمشکر موسیقی